نتھیہ گلی روڈ کی طرف شروع ہو چکی ہے کچھ بائیکرز میرے آگے کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ابھی پیچھے کی طرف ہیں یہ میرا پہلا ویلوگ ہونے جا رہا ہے تو اس میں کافی ساری غلطیاں بھی ہوں گی بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا میں نے اپنا سفر رات کو بارہ بجے شکوپورا سے شروع کیا تھا رات کے وقت اکیلہ سفر کرتا اور بہر ہوتا تو میں نے بہتر سمجھا کہ کیوں نہ بائیک کو بس کے اوپر لوڈ کروا لیا جائے اور خود بھی سکون کے ساتھ بس کی سیٹ پر سو کے رات گزاری جائے اور صبح اسلام آباد سے سفر شروع کیا جائے سو میں نے ایسا ہی کیا سکون کے ساتھ ساری رات سویا اور صبح اسلام آباد سے اپنا سفر شروع کیا جیسے ہی میں اسلام آباد پہنچا تو شراز بھائی نے وہاں پہ میرا استقبال کیا اور اس کے بعد مبشر اور عبرار بھائی جو ہیں اسلام آباد سے انہوں نے جوائن کیا اور ان کے ساتھ ہی ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ باقی دوستوں سے ملے اور خانیسپور کی طرف سفر کا بقاعدہ آغاز ہو گیا خانیسپور جانے کا مقصد دو چیزیں تھی ایک تو وہاں پہ ریسنڈلی موٹو ٹرنل دریافت ہوئی ہے جو انگریز دور کی بنی ہوئی ہے ڈانگا گلی ٹریک پہ وہ وزٹ کرنا تھی اور دوسرا خانیسپور میں ایک بہت ہی قدیم ویرزن میری کیتھولک چرچ ہے اس کو وزٹ کرنا تھا یہ کیتھولک چرچ بیسیکلی 1863 میں انگریز دور میں تعمیر کیا گیا تھا پاکستان بننے کے بعد بھی اس کو خاصی دیکھ بال اور توجہ کے ساتھ رکھا گیا جس کی وجہ سے یہ چرچ جو ہے آج بھی کافی اچھی حالت میں موجود ہے اور ایک بہترین تاریخی ورثہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے سب کچھ یہیں پر نہیں بتاؤں گا کچھ چیزیں وہاں کے لیے بھی رکھیں جو وہاں پر آپ کو پہنچ کے دکھاؤں گا ابھی آپ سفر کو اور سینڈریز کو انچوائے کریں اور ویڈیو میں ساتھ رہیں موسیقی 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 ساتھ اترنا پڑتا ہے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ یہاں پر آئیں بالکل احتیاط کے ساتھ جو ہے اگر آپ کار پہ ہیں تو احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کریں بائک پہ ہیں تو احتیاط کے ساتھ رائیڈنگ کریں یہ بھی ہم پہنچ چکے ہیں جی گیٹ کے پاس اس گیٹ کو باری باری گروس کریں گے اور آگے اس کے جرس پہ پہنچ چاہیں گے اچھا یہ ٹریک جو ہے نا اتنا زیادہ آف روڈ نہیں تھا لیکن مزے کا تھا ٹریک زیادہ پتھلیلہ نہیں تھا اور نہ ہی اس پہ زیادہ ریج تھی لیکن پہ بھی کچھ نہ کچھ چھوٹے پتھروں کی وجہ سے بائک جو تھی وہ سکٹ کر رہی تھی سفر جو ہے وہ اتنا مشکل تو نہیں تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آگے والا جو بھائی ہے مجھ اس کا نام تو نہیں پتا لیکن بچارہ تھکاوٹ کی وجہ سے کھڑا ہوکے بائک چلا رہے ہیں یہ چھوٹا سیک ٹریک ہے اور سامنے جو ہے جیسے ہی ٹرن ہم لیں گے ٹرن لینے کے بعد آپ کو سامنے بھی ایک بیلڈنگ نظر آئے گی جو کہ چرس کی بیلڈنگ ہے اور یہاں سے ہمیں فرسٹ ویو ملتا ہے چرس کا اور یہ بالکل سامنے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ اس چرس کی بیلڈنگ ہے یہ ہی پہ ہم بکیں گے اور پھر کچھ ٹائم یہاں پہ سپینڈ کریں گے کچھ تصویریں لیں گے ہلا گھلا کریں گے مستی کریں گے اور شام ہونے سے پہلے ہم ہم واپسی کی راہ لیں گے لے جی یہ خانسپور کا علاقہ ہے یہ بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں بھی کسی کی رہائش کا ہو یا کوئی سرکاری رہائش کا ہو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہاں پر ایک بہت ہی پرانا انگلی شہرہ کا بنا ہوا چرس موجود ہے جس کی بیلڈنگ ہم آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں یہ کافی پرانا اور کافی قدیم چرس ہے لیکن بہت ہی اچھی حالت میں موجود ہے جیسے اس کی کافی دیکھ بال کی گئی ہو اور ایزا ہسٹوریکل پلیس یا ایزا ریلیجیس پلیس جیسے بھی اس کو بہت مینٹین کر کے رکھا گیا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اگر اندر جانے کی اجازت ملے تو آپ کو اندر سے بھی ویزٹ کروایا جائے باقی آپ باہر کی اس انگلیز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی خوبصورت ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور بلندوں بالا درخت اور پہاڑ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انبیلیویبل اور انبیانیبل یعنی اس کی خوبصورتی کو اگر اندر سے بھی بہت ہی اچھی حال اپنے مجھوڑے جیسے باہر سے دیکھا جا سکتا تھا اس کو بہت ہی زیادہ منتین رکھا گیا ہے سفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور بہت ہی طریقے سے رکھا گیا ہے موسیقا 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 وہ کھڑا ہوتا ہے